وَعَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْمَعِينَ اما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه قال بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا ذَاتَ يَوْمٍ اِذَا طَلَى عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدُودُ بِيَاضِ السِّيَابِ شَدِيدُ سُوَادِ الشِّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفْرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَتَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذِهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامُ أَن تَشْهَدَ أَلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ انِ اسْتَطَعَتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کل مکمل حدیث اور اس کا ترجمہ گذر چکا تھا اور اس کا پہلے حصے کے اندر جو آداب المعلمین ہیں اساتذہ اور مشیخ کے جو آداب سالقین اور متعلمین کے اوپر جو لاغو ہوتے ہیں وہ آداب بھی اس حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے تھے پھر پہلا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر جو کیا وہ یہ تھا کہ اخبرنی علی الاسلام کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے قال الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ اسلام اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دینے کا نام ہے اللہ کے رسول جتنے بھی دین جتنے بھی صاحب کا آدیان تھے انبیاء علیہ السلام کو جو عطا کیے گئے وہ سارے کے سارے اسلام ہی تھے اپنے اپنے دور میں وہ سارے اسلام تھے اور ان کا تقادہ بھی یہی تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اسی طرح دین اسلام کبھی یہی تقادہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سپرد کر دینا اور طابع فرمان ہو جانا اسلام کہلاتا ہے اب اس اسلام کے کچھ احکامات لاغو ہوتے ہیں جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے کچھ احکامات ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ تو اس بات کی گوئی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لیک نہیں معبود برحق معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے اپنے اپنی صفات میں اپنی ذات میں اور اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اور اس بات کی گوئی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی گوئی دو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول آخری رسول ہیں اور آپ جو دین لے کر رہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری دین ہے قیامت تک ہر انسان کے لیے یہی دین قابل عمل ہے پھر آپ کے نبوت صرف خاص علاقے یا خاص قوم کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام عالم کے لیے ساری قینات کے لیے آپ نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی کتاب اور نہ ہی کوئی دوسری کوئی شریعت ہوگی لہذا اب جو بھی اخروی کامیابی حاصل کرنا چاہے جو بھی کسی دین کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے آگے فرمایا وَتُقِيمُ السَّلَادَةَ نماز قائم کرو نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکائن ارکان اور شرائط سنن و مستحبات واجبات اور نماز کے اندر حضور قلب نماز کا خوش و خضو یہ ساری اقامات السلام آتی ہیں وَتُعْتِ الزَّكَا زکاة ادا کرو شریعت کے جتنے بھی اللہ رب العزت نے جو مال عطا کیا شریع اصولوں کی مطابق اگر صاحبِ نصاب بھی ہو تو زکاة ادا کرے وَتَصُومُ رَمَضَانَ اور رمضان کے روزے رکھے وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اِنِ اِسْتَطَعْتَ اِلِهِ سَبِيلًا اگر وُسَعَتْ طاقت وَرِ قُدْرَتَ تو حج بھی ادا کرے یعنی جانے کے زاد رہ بھی ہو اور ساتھ یہ کہ راستہ بھی پر امن ہو اگر اکیلہ جا رہا ہے تو گھر والوں کے لئے پیچھے اخراجات بھی چھوڑ کے جائے قَالَ صَدَقْتَ تو حر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا راوی فرماتے ہیں فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْعَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ ہمیں اس بات کا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتے ہیں پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتے ہیں قَالَ اَخْبِرْنِي عَنِ الْایمَانِ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ہمیں ایمان کے بارے میں اگہ فرمائیے قَالَ ان تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُزْلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ یہاں ایک باریک سفر جو ان دو سوالوں کے اندر ہے دو سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے کیے ایک فرمایا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں اگہ فرمائیے اور دوسرا سوال جو فرمایا وہ یہ کہ ہمیں ایمان کے بارے میں اگہ فرمائیے ایمان اور اسلام کیا ہے محدثین فرماتے ہیں شارعین حدیث اسی حدیث کے تار کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب اور پختہ یقین کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سچے دل سے ان کو ماننے کا نام ہے یعنی دل کی تصدیق اور اعتقاد اور پختہ یقین کا نام ایمان ہے اور اس کے جو سمرات ہیں وہ اسلام کی صورت میں انسان کی زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں یعنی جو زہری اعمال ہیں ان کو اسلام کہیں گے اور ان پر جو سچے دل سے ایمان رکھنا ہے وہ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے اور دل کی تصدیق اور دل کے اعتقاد کا نام ایمان ہے اور جو اسلام ہے وہ زہری اعمال کا نام ہے جس طرح سے اسی حدیث کے اندر بلکل واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نماز قیم کرو زکاة ادا کرو روزے رکھو اور حج ادا کرو یہ سارے وہ اعمال ہیں جو زہری اعمال ہیں اور ان تمام باتوں پر سچے دل سے ایمان رکھنا یہ دل کی یہ ایمان ہے دل کی تصدیق اور اس کا اعتقاد یہ ایمان ہے اور جو زہری اعمال ہیں وہ اسلام ہیں تو فرمایا تو امینو باللہ اللہ پر ایمان لاؤ وَمَلَائِكَةِهِ اور اس کے فرشتوں پر فرشتوں پر ایمان لانے کے مطلب یہ ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اللہ رب العزت کی کھانے پینے سے پاک ہیں تذکیر و تانیز سے پاک ہیں اور ان کو جو حکم اللہ رب العزت کے طرف سے دیا جاتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں اور ان کو حکم یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں نورانی مخلوق ہیں آگے فرمایا وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ اور اس کی کتابوں پر کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اول الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء ورسول آقے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان پر جتنے بھی کتب یا صحیف نازل ہوئے وہ سارے کے سارے برحق اپنے اپنے ادوار میں سارے کے سارے برحق تھے ان کی کتابیں برحق تھے ان کی تعلیمات ان کی شرائع وہ سب برحق تھے حتیٰ کہ ان کے سردار تمام انبیاء کے رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت تشریف لائیں اور آپ افضل الانبیاء اشرف الانبیاء ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہے کوئی نئی شریعت ہوگی اور اب صرف دین برحق وہ صرف دین اسلامی ہے اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن کریم ہے جو تمام اقوام عالم کے لئے کتاب ہدایت ہے اور اسی پر چل کر ہی اسی قرآن کی تعلیمات پر ہی عمل کر کے اخروی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لو آخرت کے دن کو حق جانو آخرت کا مطلب یہ ہے کہ جیس جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے برزخ ہے اور قبر ہے برزخ ہے نفخات ہیں نفخہ اولہ نفخہ ثانیہ سور پھوکا جانا اور اسی طرح سے قیامت کا قیم ہونا حساب و کتاب ہے حشر و نشر ہے اور سوال و جواب ہیں اور اس کے اوپر جزا و سزا کا عمل ہے جنت تو دوزخ ہے یہ سارے کی سارے والیوم الآخر کی زمن میں آتی ہیں وَتُؤْمِنُوا بِالْقَادِرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور خیر اور شر کی تقدیر کو حق جانو خیر اور شر کی تقدیر کو حق جانو یعنی جو بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے اور خیر اور شر جو بھی بندہ کی کرتا ہے تو یہ تقدیرِ الٰہی اور علمِ الٰہی کے اندر پہلے سے موجود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کی محص مجبور ہے اور اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے خیر اور شر دونوں راستے کھول کے رکھ دیئے ہیں اور پھر ان دونوں راستوں کا جو نتیجہ ہے ان راستوں کے نتیجے خیر اور شر کے نتائج سے بھی اگہہ کر دیا ہے کہ جو شخص خیر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لئے اخروی کامیابی ہے اور وہ کامیاب ہوگا آخرت میں اور جو شر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لئے اخروی ناکامی ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے وہ عذاب اور اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا ایک بار ایک سی چیز یہاں جو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے خیر اور شر کا تو اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیئے لیکن پھر انسان کو اختیار دے دیا کہ یہ دو راستے ہیں تیرے پاس اگر ان میں سے کسی ایک کو تو اپنائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یعنی ان دونوں راستوں کے نتائج سے بھی اگہ کر دیا کہ اگر خیر کو اپنائے گا تو اس کے لئے آخرت کی کامیابی ہے یہاں اختیار دے دیا انسان کو انسان محض مجبور نہیں ہے جس طرح کہ بعض اوقات یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ تقدیر کے اندر تو لکھ دیا گیا تو لہذا اسی طریقے سے اب ہوگا ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں بلکہ تقدیر میں جو لکھا گیا جو اللہ کے علم میں عزل سے پہلے موجود ہے اور اس کے مطابق بندہ اپنے اختیار سے جو کام کرتا ہے چاہے وہ بھلائی کا ہو یا چاہے وہ برائی کا ہو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اسی کے اوپر عذاب و ثواب باقیہ حصہ انشاءاللہ والعزیز کل بیان کریں گے احسان کے بارے میں کیا ہے احسان اس کے بارے میں انشاءاللہ والعزیز کل عرض کریں گے اللہ رب العزت عمل توفیق عمل نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين